افثانہ جو میں پیش کر رہا ہوں میری نظر میں یہ امتیاد رکھتا ہے کہ یہ میرا سب سے پہلا افثانہ ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں نے افثانے بہت کم لکھے ہیں لیکن جتنے بھی لکھے ہیں ان میں سب سے پہلا یہی ہے اور اس کی تاریخ تصنیف ہے سن 1949 اتفاق سے یہ اسی شہر کراچی میں لکھا گیا تھا اس کا عنوان ہے ہیوان ناتق روز نہلاو موے کو سوریہ نے پیار سے ہاتھی کے پیٹ پر مکہ مارتے ہوئے کہا بڑے لادلے بچارے اتراتی شکل جیسے راجہ کے راج کمر یہی تو ہیں ہاتھی نے سونڈ اوچی کر کے پانی کا آخری طریقہ اپنی پیچ پر ڈالا اور ایک توفانی جنبش کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا سوریہ بھی چھپ چھپ کرتی ندی سے باہر نکل آئی ہاتھی نے دو چار جھرزوریاں نہیں اور سوریہ اپنا پلو نچوڑ ہی رہی تھی کہ سونڈ میں لپیٹ کر اٹھا لیا سوریہ ہوا میں جھولتی ہوئی اوپر پہنچ گئی ہاتھی ٹھمکتا ہوا گھر کی طرف چلا آج تجھے گھر چل کے ماروں گی پیلو تو بہت چل نکلا ہے بلکل کہہ میں نہیں رہا سارے کپڑے چوڑا کر دیئے سوریہ پیلو کی گردن پر بیٹھی پلو نچوڑ تھی بربرا تھی چلی جا رہی تھی پیلو نے سونڈ اٹھا کر اس کے پیروں سے لپیٹ دی یہ لجاجت کا ایک طریقہ تھا یہ ذکر اب سے کموں بیش سوا سوا برس پہلے چمبل ندی کے کنارے کا ہے سوریہ کا باپ ہمیر پور کے راجہ کا محاوت پیلو پر مقرر تھا سوریہ اسے روز ندی پر نہلانے پانی پلانے کیلئے لاتی تھی ہاتھی بھی کچھ اس قدر اس سے معنوس تھا کہ اس کے سوا کسی کے ساتھ ندی پر نہ جاتا گھر پر بھی وہی اس کا دانا پانی کرتی تھی گننے دیتی روٹ کھلاتی اور کچھ نہیں تو چولے ہی کرتی مارتی کورتی چمکارتی پیار کرتی اور یوں ہی اٹھکھیلیوں میں لگی رہتی اس جانور نے بھی غضب کی سمجھ پائی ہے اپنے مالک کے ذرا ذرا سے اشارے کو تار لیتا ہے پیلو بھی سوریہ کے ایک ایک تیور کو پہچانتا تھا محبتوں کی اس چھوٹی سی بستی میں سوریہ کا ہمجولی بچپن سے پیلو ہی رہا تھا یا پھر ارجن اس کی بھابی کا چھوٹا بھائی جو ان اٹھکھیلیوں میں اس کا شریک ہوتا تھا یہ دونوں پیلو ہی کے گرد جھائی مائی کھیل کر بڑے ہوئے تھے سوریہ کو سب چنچل بتاتے تھے کہتے کیا بیکر لڑکی ہے دن بھر اولانگیں مارتی پھرتی ہے کبھی جنیچلی بیٹ جائے بعض اوقات تو ارجن بھی اس کی کانا مروری سے تنگ آ جاتا اور پیلو بھی سون میں بلدے کر بھیج دیتا مگر ابھی ان خوشبقتیوں میں خود بخود ایک فرق پیدا ہونے لگا تھا سوریہ کی چونچالی تو ابھی ویسی ہی تھی وہی طبیعت کی شوخی اور اذرپن مگر اب اس کی کھل کلاہت اور آزا کی جنبشوں میں وہ بھڑک اور جھپاکہ باقی نہیں رہا تھا اس کی حرکات اور سکنات بات چیت کا انداز اٹھ بیٹھ کا طریقہ طبیعت کی بیچینی کا پتہ تو ابھی دیتے تھے مگر اس کے آزا اب ایک غیر محسوس دباؤ کے آگے مغلوب سے ہوتے جا رہے تھے یہ سن شعور کی آمد آمد تھی یہ کہنا کہ وہ بہت حسین تھی ممکن ہے صحیح نہ ہو لیکن اگر فطرت کی معصومیت اور سادگی و بے تقدفی واقعی حسین کے امتیاز میں کوئی اہمیت رکھتے ہیں تو سوریہ سے زیادہ کون حسین ہو سکتا تھا وہ نظریں جو حسین چیزوں میں رنگینی اور آنائی تلاش کرنے کی عادی ہوتی ہیں سوریہ کو شاید خصوصیت کی نظر سے نہ دیکھتی لیکن اگر سنگ مرمک کی ایک شفاف سل یا کاغذ کا ایک ستھرہ تختہ جاذب نظر ہو سکتا ہے تو سوریہ بھی ضرور جاذبیت رکھتی تھی مگر اس کے ماحول میں اس کے حسن کا جائزہ لینے والا ہی کون تھا شائستگی اور تمدن کی دنیا سے دور چمبل کے ایک نامعلوم مور پر رہنے والے غریب لوگ کیا جانے کہ حسن کو کیسے ناپا یا طولہ جاتا ہے اس کے بورے ماباک کی نظروں میں اس سے زیادہ کون خوب سکتا تھا مگر وہ اسے حسین سمجھ کر پیار نہیں کرتے تھے بستی کے اور لوگ صرف اتنا جانتے تھے کہ وہ اب جوان ہو گئی ہے رہا ارجن تو سوریہ خوبصورت نبی ہوتی تب بھی شاید اسے اتنی اچھی لگتی ان دونوں کا تعلق ان اوپری باتوں سے زیادہ گہا تھا گھر کے دروازے میں چمبل کے کنارے پیلو کے گرد بچپن کی باہمی چکپیریوں نے اس میں سیکھڑوں البیٹے دے کر پکا کر دیا تھا آپس کے اس اخلاص اور پیار کی بنیاد بچپن کی معصومیت نے اپنے ہاتھ سے رکھی تھی رنگ روب کو اس میں کیا دخل یہ ایک ترکہ تھا جو تفلی نے شباب کے سپرد کیا سوریہ حضب معمول پیلو کے ساتھ ندی پر کھڑی اس کی سون تھپک رہی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر آنکھیں میچ لیں سوریہ ان ہاتھوں کے لمس کو خوب پہچانتی تھی پوراں بولی ارجن پیلو نے دونوں کو سون میں لے لیا دونوں ہس پڑے یہ کوئی نئی بات نہ تھی بارہا پیلو نے ان دونوں کو اسی طرح کولی بھر کے اٹھایا ہے مگر نجانے آج سوریہ کو پیلو کی یہ حرکت کیوں نئی معلوم ہوئی اس کا کھل کھلاتا ہوا دہانہ ایک دم کچھ سکڑ گیا اس نے گردن موڑ کر ارجن کی طرف دیکھا اوہو آج تو بڑا موج میں دکھائی دے رہا ہے ہاں تو پھر اور کیا بیٹھ کے روں ارجن نے کہہ کہا مار کر کہا اچھا بہت کھلا پڑ رہا ہے کیا بات تجھے نہیں بتاؤں گا ارجن نے کہا اور نجدی میں ایک لمبی تھی چھلانگ ماری لے میں بتا دوں سوریہ بولی کالی نے بچہ دیا ہوگا یہ ارجن کے باپ کی حتنی تھی چل پگلی ارجن کمر کمر پانی میں سے بولا تجھے کیا تُو اپنی آس منع جا میں نے کہہ دیا تیری بات ٹھہ رہی ہے چل مکرہ تیری ٹھہ رہی ہوگی سوریہ نے تراف سے کہا ارجن ندی میں لمبے لمبے ہاتھ مارتا دور نکل گیا پیلو نے سون سے تلووں کو سہارا دیا سوریہ اوپر پہنچ گئی اور گھر کی طرف چلی ہرچند کے کوئی نئی بات نہ ہوئی تھی مگر آج کی تمام بیٹی سوریہ کو کچھ انوکھی انوکھی سی لگی پھر چلتے چلتے ارجن نے ایک نیا شگوفہ اور چھو دیا سوریہ کچھ سوچ میں پڑ گئی ارجن آج کئی روز بعد ندی پر آیا تھا جانے کل بھی آئے گا کی نہیں اس میں یہ بڑا روگ ہے بات پوچھو تو دھنگ سے نہیں بتاتا کیا سچ مچ میری بات لگ رہی ہے پھر میں اپنے پتی کے گاؤں چلی جاؤں گی اور جو چاچا بستی ہی میں کسی سے ٹھہر آ دیں پھر جانے کیا کیا خیال آیا یوں ہی دل سے باتیں کرتی جا رہی تھی کہ یقایق چونکی مل کر دیکھا گھوڑوں کتابوں کی آواز تھی سوریہ کا کلیجہ دھک سے رہ گیا یہ مرہتوں کی لشکر کشی کا زمانہ تھا سیندھیہ اور کمپنی کی فوجیں تمام ملک کو چھانتی پھرتی تھی چمبل کے اس پار کئی بڑے مارکے بھی سوریہ کے ہوش میں ہو چکے تھے ندی کے اس طرف مہراجہ سلطان سنگھ کی حد تھی مگر سپاہیوں کے دستے اکثر ادھر بھی آنے کرتے تھے چنانچہ سوریہ کا حراس بجا تھا پھر وہ ندی اور گھر دونوں سے دور وہاں بلکل اکیری بٹھی سہم سی گئی مان خیال آیا اس وقت ارجن ساتھ ہوتا تب وہ شاید اتنا نہ درتی گھوڑے قریب آگئے سوریہ کا خوف ایک دم سے دور ہو گیا وہ اور پیلو دونوں آنے والے کو پہچان گئے یہ تو اس کے اپنے انداتا شیری یوراج بہادر تھے سوریہ کے موز سے اچانا کہ قہقہ نکل گیا اور پھرکی سے نیچے اتر پڑی اس نے بعد میں سوچا کہ اسے زیادہ تحمل سے کام دینا چاہیے تھا راج کمر بلبیر سنگھ جی راجہ سلطان سنگھ کے ولی اہد تھے سلطان سنگھ جی بڑے نامی راجہ تھے اور واقعی تھے بھی بڑے لائق اور نیک دل رئیت کا جس قدر انہیں خیال تھا بہت کم راجاؤں کو ہوتا ہوگا ان کا اہد ہمیرپور کی تاریخ میں ایک یادگار اہد تھا وہ بلبیر کو بھی بچپن سے اپنے نقش قدم پر چلاتے تھے اور بڑی سخت نگرانی میں رکھتے تھے خصوصاً بڑھاپے میں ان کو بیٹے کی تعدیب و تربیت کا خیال اور زیادہ رہنے لگا تھا کہ کیا خبر کب آنک بند ہو جائے ایسا نہ ہو کہ ہمیرپور راج کی روایات میں فرق آئے سکتی تھی کچھ تو یوراج کی آنکھ خود بڑی متجسس تھی کچھ سوریہ کا بے اختیار قہقہ اور والہانہ انداز جاذب نظر ہوئے گھولے قدم تولتے ہوئے آ رہے تھے یہ کس کا ہاتھی ہے بلویر سنگھ نے محمل سوال کیا یہ مہاراج کا ہاتھی ہے یہ بڑے مہاراج کا ہاتھی ہے سوریہ نے اٹک اٹک کر سادگی سے جواب دیا یوراج مسکرا دیئے ان کے ساتھی نے بھی ہونٹ بنایا نہیں یہاں تھی آپ کا ہے مہاراج سوریہ بڑی کوشش سے ذرا شائستگی پیدا کر رہی تھی اچھا یوراج نے کچھ اور بولنا چاہا تو یہ یہاں کیسے آیا مہاراج میں اسے ندی میں پانی پلانے لائی تھی اب کہ سوریہ بغیر لکنت کیے بولی میں اسے روز ندی پر پانی پلانے لاتی ہوں اور روز نہ لاتی ہوں یہ میرے ہی ساتھ پانی پینے آتا ہے چاچا کو چھوکے اور کسی کے ساتھ نہیں آتا یوراج کی شبخت آمیز مسکراہت سے حوصلہ پا کر سوریہ کے لہجے کی روانی آت کر رہی تھی ساتھگی کا جادو چلے بغیر نہیں رہتا ہرچند کے یوراج کی حکومت معاف دل کی دیواریں اس سے زیادہ مستحقم تھی کہ کوئی لطیف جذبہ ان میں بار پا جاتا اس محابت کی لڑکی کے لیے مگر سوریہ کے قہقہیں ایسا تیز نہیں چھوڑا تھا کہ بلکل ہوا میں رہ جاتا اس کی سادہ پرکار ادائیں بلبیر کے اندر ایک وقت بلتسپی پیدا کر دینے کو بہت کافی تھی اس نے ایک دو ایسے ہی سوال اور کیے جن کا سوریہ نے اسی معصومانہ جرت اور بے تکلیفی سے جواب دیا اور آگے بڑھ گیا یہ آدمی بھی کتنی آسانی سے خوش کیا جا سکتے ہیں اس نے اپنے دل میں کہا اور بلا ارادہ پیچھے مر کر دیکھا سوریہ بھی اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی ایک دفعہ اور ہنس دی اب کیا تھا سوریہ خوشی سے پھولے نہ سماتی تھی یوراج مہاراج نے اس کی بات پوچھتی تھی گھر جا کر باپ سے اس کا یادگار واقعہ کا ذکر کرنا لازمی تھا راج رئیسوں کی چال دھال پر ارادت مندانہ نظر رکھنا اور ان کی آدات و اتوا کے گن گانا رئیت کا ہمیشہ سے محبوب مشغلہ رہا ہے بلبیر سنگھی بھی اپنی پرزار میں بڑا نام رکھتے تھے لوگ عقیدت مندی سے وہی روایت ہی جملے دھوراتے کہ کیا ہیرہ سکوت ہے کیسا لاج والا اور ہسمک کیا بھلے گن پائے ہیں سوریہ کا باپ تو خیر ان کا نامک خار ہی تھا ہسکر بولا ہاں بیٹی بڑے بھولے ہیں یہ بڑے سیدھے ٹھیک سلطان سنگھی کا لڑکپن دکھائی دیتا ہے سوریہ نے ارجن سے بھی اس اچمبے کا ذکر کیا اسے یقین نہ آتا تھا بولا جھوٹی ہے بھلا بلبیر سنگھی تجھ سے بات کریں گے سپنے میں دیکھا ہوگا ہاتھی پہ بیٹھ کر تو بھی اپنے آپ کو راج کماری سمجھنے لگی ہے مگر بلاخر ارجن کو ماننا ہی پڑا کہ سوریہ سچ کہتی تھی حمیر پور سے یہ مقام کوئی دو یا دھائی میل پر ہوگا جو راج ہر کھونٹ گھولے کی سواری کو جاتے رہتے تھے اس طرف بھی ان کا آنا مقرر ہوا یہاں پہنچ کر پچھلی بات کا خیال ناگزیر تھا ان کے با فراغت دماغ میں اس کے لیے کافی گنجائش تھی ایک آت دفعہ وہ خود ندری قریب تک گئے سوریہ کا ان سے پھر ملنا ہوا پیلو کے ساتھ اس کی بے باگ چھوڑنے بھی انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھیں رفتہ رفتہ سوریہ کی الویلی طبیعت بھی اپنے رنگ پر آ گئی وہ جب کبھی ادھر آتے اس تماشے سے محضوظ ہو کر جاتے اس کی نیاز مندانہ ادائیں ان کے تخیل پر ایک جادو کرنے لگی تھی اس بات نے البتہ کوئی چرچہ نہ پایا اس میں ارجن کی ہوشیاری کو بہت دخل تھا وہ سوریہ کی بات سچ ہو جانے پر ذرا جھینپا تو صحیح مگر بولا دیکھ سوریہ یوراج کے آنے کی خبر چاچا کو نہ ہونے پائے یہ بات کچھ سوریہ کے دل کو نہ لگی مگر ارجن نے اسے بڑی پکی قسمیں کھلا دی وہ ارجن کی بات کا بڑا مان کرتی تھی اب اس کا ندی پر ساتھ ہونا اور ہسنا بولنا اسے پہلے سے زیادہ اچھا لگتا تھا یوں تو خیر کب ارجن کی صوبت اسے نہ بھاتی تھی مگر وہ بچپن کی بخبری کا زمانہ تھا اب وہ اپنی کیفیات سے باخبر بھی رہنے لگی تھی روز اس امیت میں دریا پر جاتی کہ ارجن آئے گا اور کیا خبر یوراج بھی نکل آئیں مگر ارجن دنوں ندی پر نہ آتا سوریہ کو اس کے یہ غوتے بہت برے معالم ہوتے تھے وہ جب کبھی آتا اپنے بشاش چیرے اور سوہانی باتوں سے اس کا بدل کر جاتا تھا ایک دن سوریہ ندی سے لوٹ رہی تھی آج پھر یوراج کی سواری ادھر آئی تھی اب صرف ارجن ہی رہ گیا تھا جس کو وہ یرودات سناتی تھی اچانک ارجن سامنے سے آتا دکھائی دیا سوریہ نے بے اختیار فکارا مگر وہ مو پھیرے نکلا چلا گیا سوریہ کو بڑا بڑا لگا وہ بھی اٹھ کر کچھ بڑا بڑا کی گھر چلی آئی مگر ارجن کے اس تیکھے پن پر اسے بڑا وسواس پیدا ہو گیا تھا گھر آ کر اغدہ کھلا ظالم جوانی نے ایک اور گل کھلایا تھا آج ارجن کی ماں اور باپ گھر آئے تھے ان دونوں کی بات پکی ہو گئی تھی ارجن کچھ تو جھبا تھا اور کچھ بن رہا تھا یہ ظاہر تھا کہ اب اسے ارجن کے آگے گھوٹ کارنا پڑے گا اور ان کا میل جول ایک عرصے کے لئے ختم سمجھا جائے گا یہ واقعہ سوریہ کے لئے این مبارک سہی مگر فوری پابندی کا خیال اسے آذردہ کر دینے کو کافی تھا اور بھی کچھ دھیان دل میں سنفی تقاضے سے آئے ہوں گے وہ آج روئے مگر سوریہ جیسی چنچل لڑکی رسمی پابندیوں کو زیادہ سختی سے نہیں نبا سکتی تھی ارجن سے اس کا تعلق صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ وہ اس کا منگیتر ہے بہت سے تقاضے تھے جو رسم ورید پر غالب آ کر رہے نردی کا وہ کنارہ این سوفتے کی جگہ تھی ارجن اور سوریہ اب بھی چوری چھپے بات چیت کر لیا کرتے تھے اب ان ملاقاتوں میں رومان زیادہ نمائیہ رہنے لگا تھا ایک دن یہ دونوں منگیتر اسی طرح کھوئے ہوئے سے بیٹھے تھے کہ اچانک جو راج ادھر سے گدھے وہ آج تنہا تھے سوریہ سے ایک آدھ بات کر کے جانا ان کا معمول سا ہو گیا تھا مگر وہ سیدھے نکلے چلے گئے اور گھوڑا ڈپٹائے ہوئے دور نکل گئے ان دونوں کو تاکے جانا کا منظور تھا اور تاکہ بھی تو جو راج نے دونوں کی طبیعتیں بدمزہ ہو گئیں ارجن تو کچھ حراس زدہ بھی ہو گیا بلبیر کو اس لڑکی سے ذرا دلچسپی تو پیلا ہوئی گئی تھی فطری کمدوریوں سے کون مجبور نہیں اسے ان دونوں کی یہ بے تکلف جگ جائی کچھ چپسی گئی اسے مان خیال آیا کہ یہ نیچ تھی ہاتھی مجھ سے زیادہ آزاد ہے اس کے حاکمانہ مزاج کو کھیس سی لگی دوسرے دن وہ پھر ندی پر گیا سوریہ سے ملی وہ کسی طرح یو راج کی مجرم نہ تھی مگر اس کی آنکھیں زمین میں گڑی جا رہی تھی اور برابر قسم سا رہی تھی بلبیر نے اس کی بیچینی کو تارا اور دو چار ہی جملوں میں اسے بحال کر لیا وہ پھر کھل گئی اسے یو راج شفقت و مہربانی کی دیوتا معلوم ہو رہے تھے وہ خود نیازمندی کی پتلی بن گئی یو راج ہنس رہے تھے انہوں نے اپنا یادگار جمعہ دھورایا کہوں سوریہ یہ ہاتھی کس کا ہے آپ ہی کا ہے مہاراج سوریہ حسدی اور تو کس کی ہے یو راج دفتن پوچھا میں بھی آپ ہی کیوں سوریہ سادگی سے کہہ کر رک گئی اچھا سوریہ ہاتھی دولتا بھی ہے ہاں مہاراج موج میں آ جائے تو بہا فرور جاتا ہے گھوڑے سے بھی آ گئے یو راج کو اس سے اتفاق نہ تھا انہوں نے آدمانا چاہا کچھ دور دونوں جانور چمبل کے کنارے کنارے دوڑے سوریہ کے دماغ کو مرغوبیت کی حجون میں اتنی محلت کہاں تھی کہ محلو موقع کا خیال کرتی دونوں خاصی دور نکل گئے چمبل اکثر جگہ اونچی نیچی جتیل پہاڑیوں کے بیچ میں سے بہتا ہوا گیا ہے جن کے سبب سے یہ علاقہ خاصہ وادی نمہ بن گیا ہے ایسے مقامات پر عموماً شام اچانک آ جاتی ہے سورج پہاڑی کے پیچھے گیا اور دن تمام ہوا دیکھتے دیکھتے دھندل کا چھا گیا سوریہ چونک سے پڑی ہاتھی رک گیا یوراج نے بھی باگ کھیش لی گو ان کے نزدیک ابھی دور فیصلہ طلب تھی مگر سوریہ کو اسے جاری رکھنا منظور نہ ہوا تو اچھا اب تو گھولے پر آ جائے یوراج نے بلاخر صلاح دی مگر بے کار انہوں نے اپنا روبو اثر برگوے کار لانا چاہا چند لمحوں میں سارے رنگ بدل دیکھے مگر سوریہ نے بے اختیارانہ ہاتھی کو موڑ ہی لیا آئیے مہاراج اب ادھر دوڑیں گے اس نے پکار کر کہا اور پیلو اسے لے کے سیدھا ہوا ہو گیا بلبیر آزردہ سا ہو گیا سوریہ گھر چلی گئی وہ بھی ہمیر گھر کو روانہ ہوا مگر چلتے چلتے کسی نے سامنے آ کر ہاپتے ہوئے کہا مہاراج باپ ڈالہ کی لاج کو نہ بھولی ہماری نصوں میں بھی راج پوٹی لہو ہے یہ ارجن تھا اس کا ساتھ پھول رہا تھا اس نے اس دوڑ کا تماشا خود دوڑ کر دیکھا تھا اس کی منگیتر بغیر اس کے ملک الموت کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی تھی وہ سائی کی طرح ندی میں تیرتا ہوا گیا محبت کی آنکھیں بڑی تیز ہوتی ہیں اس نے پہلے ہی دن وہ سب کچھ تار لیا تھا جسے سوریہ آج بھی نہ سمجھ سکی بلبیر کے دل پر بجلی سے گری اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ آ گیا اس کی راج رکھ پھڑکنے لگی اس نے ارجن کی طرف گھور کے دیکھا مگر کچھ بول نہ سکا گھورے کو اے لگائی اور ہوا ہو گیا مگر وہ سچ مچ مجبور تھا اس کی یہ برہمی قہر درویشت زیادہ نہ تھی یہ کسی اور کا نہیں سلطان سنگھ کا راج تھا اور پھر سوریہ سے اس کا بے جو اور اختلاط چاہے اب تک کتنا ہی چھپا دھکا رہا ہو بات بڑھ جانے پر ہمیر پور کے راجہ کو گوارہ ہو سکتا تھا یہ راج پوت نگری تھی یہاں کی ری تب تک کچھ اور ہی رہی تھی یہاں بہو بیٹیاں گھر سے باہر بھی صدا گھر کے آنگن کی طرح پھرتی تھی مگر بلبیر بھی راج کمار تھا سیاست اس کے رغوریشے میں تھی ذرا سی دیر میں کتنے ہی نقشے اس کے دماغ میں آ کر مر گئے اور تھوڑی دیر بعد اس نے ایک خسیانے مگر مغرور شاتر کی طرح اس بسات کو لا پروہی سے الڑ دیا ہمیر گھر پہنچتے پہنچتے اس کی کیفیات بالکل درست ہو چکی تھی دوسرے دن اس کا ندی پر نجانا سریع شکست تھی جسے اس کی خودداری کبھی قبول نہ کرتی وہ پھر آیا پھر سوریہ سے ملا اس کے چہرے پر تردد کے مطلق آثار نہ تھے وہی تمکنت اور بشاشت موجود تھی سوریہ اس کی نظر میں کوئی بڑی چیز تو خیر کبھی نہ تھی مگر اب وہ سچمچ ایک چوگان کی گین بند کر رہ گئی تھی آج بلویر کی نظریں اس پر زیادہ جمع ہوئی تھی اس نے اسی تمکنت آمیز موسکرار سے پوچھا کیوں سوریہ کل کی دور میں کون جیتا تھا جیتا تو پیلو ہی تھا مہاراج پیلو جیتا تو جیسے تو ہی جیتی ہے نا جو راج نے جھوٹ نہیں کہا ہاں مہاراج مگر پیلو ہے تو آپ ہی کہا اچھا ہم تجھے کل کی دور کا انام دیں گے جو راج نے کہا اور ایک ہلکی پھلکی سے انگوٹی اس کی خوشوضہ مگر ناسزاوار انگلی میں پنا دی یہ ٹھیٹ راج آیانہ چال کا ایک مخصوص مہرہ تھا جو سوریہ کی طرف بڑھا ظاہر ہے یہ زیور سوریہ کی انگلیوں کے لیے اتنا ہی غیر متناسب تھا جتنا کہ اس کی کلائی کے لیے راج کمار کا پنجا جو اسے گریست میں لیے ہوئے تھا مگر سوریہ کو سوائے قبول کرنے کے کیا چارہ ہو سکتا تھا وہ محض لجا کر رہ گئی آج راج کمار کم ہی ٹھہرے انہوں نے سوریہ کو دوبارہ دوڑنے کی دعوت تو دی مگر اسے اپنی چھوٹی سی سرکار سے حکم مل چکا تھا کہ وہ اب زیادہ راج کمار کے ساتھ لگی نراہ کرے گی راج کمار کے معاملے میں کیوں ارجن ایسی آنڈھی آنڈھی صلاح دیتا تھا یہ سوریہ کی سمجھ میں کبھی نہیں آیا اس نے کل کی دلچسپ طور کا حال اسے حسنس کر سنایا مگر اس نے کچھ دھیان سے نہیں سنا انگوٹی بھی سب سے پہلے اسی کو دکھائی مگر اس نے الٹا مو بنا لیا بولا تو یہ بولا چھپا کر رکھیو چاچا کو مت دکھائیو سوریہ کسیانی تھی ہو گئی مگر آج بے اختیار ارجن کے بازو اس کی کمر تک آ گئے سوریہ کی آزوٹ کی کافور ہو گئی وہ اس کی بات کیوں نہ مانتی اس کا دھرم پتی تو وہی ہونے والا تھا تو میں اسے سہت کے کہاں رکھوں گی کیا پیٹ میں رکھ لوں سوریہ نے ہسکر کہا چل بھگ لی کلیجہ کر جائے گا ارجن اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولا اندھیرہ بڑھ رہا تھا دونوں ایک رمحے کے لیے کھوئے سے گئے مگر پھر اپنے اپنے گھر کو چل دئیے آج سوریہ کی نظروں میں سوائے ارجن کے کچھ نہ تھا سیکروں ہیرے کی انگوٹھیاں اس کے سر سے لچھاور تھیں محبت پر سیاست کی یورش محصقیر ثابت ہو چکی تھی اس بات کو خاصے دن گزر گئے سوریہ کا اس سر سے میں بلبیر سے ملنا نہیں ہوا وہ اب ندیب پر اویر نہیں ہونے دیتی تھی پیلو کو بھی منع مونو کر جلدی ہی لے آتی تھی یہ سب ارجن کی ہدایتیں تھیں مگر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ خود یوراج کو بستی میں آنا پڑا یہ زمانہ امن امان کا نہیں تھا مرہتوں کی چوتھی لڑائی چلی ہوئی تھی دکن تک میدان کازار گرم تھا تمام وسط ہند پر مہاراجہ سینڈیا کا دور دورہ تھا حمیر پور کو بھی زیر اثر اجوالے کی حصے سے گوالیار کا شریک کار ہونا لازمی تھا رنگ روڑ بھرتی ہو رہے تھے فوج کی آدھی کمان جورات کے سپرد ہوئی تھی فوجی بھرتی کی چانبین اور دستہ بندی انہیں ذاتی نگرانی میں کرنے کا حکم تھا اس بستی میں قدی ملازمین کے علاوہ جو گنے چنے آدمی تھے جورات کے سامنے پیش ہوئے اور سب دھرد لئے گئے سوریہ کی زندگی میں اس سے زیادہ پریشانی کا موقع کبھی نہ آیا تھا اس کا بھائیہ اور چاچہ دونوں سدھار رہے تھے پیلو کو تو ان کے ساتھ جانا ہی تھا ارجن کے مطالق اسے اتمنان تھا کہ وہ رہ جائے گا بیماروں کو چھوڑ دینے کا حکم تھا اور ارجن دس بارہ دن سے سخت بخار میں پڑا ہوا تھا کوئی شخص بھی اس کے ماتے پر ہاتھ رکھ کر بتا دیتا مگر افسوس اس کے باپ کی منت وزاری محض دھونگ اور اس کی بیماری محض مکرب قرار پائی غلط ارجن بھی بخار میں حل حلاتا ہوا سدھارا حکم حاکم مرگ مفاجات سوریہ کے دل کی کیا حالت ہوگی اس کا اندازہ آسان نہیں اس کے دل کی ایک ایک کل چھن گئی تھی اس کا برہ باپ اس کا جوان بھائی اس کا بیمار منگیتر اس کا چہیتہ پیلو سب ایک نامعلوم مدت کیلئے اس سے رخصت ہو گئے تھے یہ پہلا موقع تھا کہ اسے ایسی سخت جدائی کا مو دیکھنا پا بستی ان لوگوں کے کوچھ کر جانے کے بعد اور جار ہو گئی سوریہ کا چمبر جانا بھی موقوف ہوا اس کی لئے کسی کام میں کوئی مزہ باقی نہیں رہا تھا کامل دو ماہ اس پرسک کی نین حرام رہی بارے رفتہ رفتہ کچھ اتمنان کے اثار پیدا ہوئے اور یہ جوکھوں دور ہوتی دکھائی دی بڑھے بالے حمیر پر سے خبریں سن سن کر آتے تھے کہ مہاراج کی سیندیا سے انبن ہو گئی ہے وہ لڑنے سے پھر گئے ہیں اب لشکر واپس آ جائے گا کھلا بھی یہی راجہ سلطان سنگھ انگریزوں کی حمایت میں آ گئے تھے لڑائی چھل کر رہ گئی پورا ہی امان کا حکم پہنچ گیا تھا گاؤں گاؤں بیچینی سے لشکر کی واپسی کا انتظار شروع ہوا ایک ایک کر کے دستے برخواست کیے جا رہے تھے یہی کمپری بہادر کی رضا تھی سوریہ نے ایک مہینہ اور بیچینی میں گزارا اس کے بعد اس کے گھر میں پھر سے اجالہ ہو گیا اس کا باپ اور بھائی صحیح سلامت واپس آ گئے ارجن کا حال انہیں تو کچھ معلوم نہ تھا مگر گاؤں کے ایک اور رنگروٹ نے بتایا کہ وہ اس کو دیکھ کر آیا تھا اس کا بخار دو چاری دن میں فوجی معالجے سے ٹوٹ گیا تھا وہ بالکل تمدرست معالم ہوتا تھا اب سوریہ کے بدن کی ایک سوئی اور باقی رہ گئی تھی ابھی اسے کل نہیں پڑی تھی اس نے ارجن کے انتظار میں گھڑیاں اور پل گرنے شروع کیے دو کھٹن ہفتے اور بیٹھ گئے سوریہ کی بیکلی ابھی تک دور نہیں ہوئی تھی اسے ایک ایک دن بھاری معالم ہو رہا تھا وہ تو آج بھی نہیں آئے پیلو وہ رنکیس ہی ہو کر کہہ رہی تھی اب تو ساکو چاچا کے گھر کے لوگ بھی آگئے آج تو بھی گھڑ کو جائے گا صاحب لوگ آ رہے ہیں نا دیکھ اب کے ارجن کو ساتھ لیوا کر لائی ہو نہیں تو مجھے شکل مد دکھانا کئی روز سے لوگ ہمیر پور گئے ہوئے تھے مہا جروس اور دربار کی تیاریاں ہو رہی تھی رستے سجائے جا رہے تھے بڑی گہمہ گہمی تھی فرنگی افسروں کی آمد آمد کا موقع تھا یوراج انہی کی سربراہی کے لیے ٹھیر گئے تھے تمام ہمیر پور چشم براہ تھا خدا خدا کر کے ورود کا دن بھی آئی پہنچا تمام نگر خوشی سے گونج اٹھا ان کے ساتھ فوج کے باقی ماندہ دستی بھی پہنچنے والے تھے بہت سے بچھلے ہوئے دیس کو واپس لوٹے ارجن کے باپ نے اسے ناحق ان میں تلاش کیا اس کا نام لڑائی میں کام آنے والوں کی مختصر فیریس میں دشت تھا مگر وہ خود یوراج کی راج حق پر بھیٹ چڑھ چکا تھا اب تو یوراج کو اس کا نام و نشان بھی کہاں یاد رہا ہوگا ایک تنکہ تھا کہ شولے سے بھرا اور فنا ہو گیا سوریہ چمبل کے کنارے بیٹھی اپنے کرموں کو رو رہی تھی بچپن سے اب تک کی سینکڑوں باتیں اس کی نظروں میں پھر گئیں ارجن کا ایک ایک بول اس کے کانوں میں گونج رہا تھا جا میں نے کہہ دیا تیری بات لگ رہی ہے ہاتھی پر بیٹھ کے اپنے آپ کو راج کماری سمجھنے لگی ہے دیکھ سوریہ چاچا سے مت کہی ہو چل پگلی کلیجہ کٹ جائے گا سوریہ چونکسی پڑی اس کے کلیجے میں درد تھا وہ اسے کاٹ کے پھینک دینا چاہتی تھی آج پیلو حمیر پور سے زنجیب توڑا کر بھاگا تھا وہ چار دن سے پیاسا تھا اسے سوریہ کی تلاش تھی سیدھا ندی پر پہنچا سوریہ اب اس جہان میں نہیں تھی جو راج کا عطیہ نیگ لگ چکا تھا اس کی لاش ندی کے کنارے پڑی حیوان ناتق کے ستم کی حیوان مطلق سے داد طلب کر رہی تھی پیلو نے اسے سر پر اٹھا لیا اور سیدھا دریہ میں اتر گیا